حضرت علامہ صفوری شافی رحمت اللہ علیہ سے ایک واقعہ نکل ہے کہ ایک شخص کے تین بیٹے تھے وہ شخص بمار ہو گیا تو بڑے بھائی نے چھوٹے دونوں بھائیوں سے کہا مجھے اپنے والدین کی حضمت کرنے دو میں آپ سے مراس میں کوئی حصہ نہیں لوگا وہ بھائی چھوٹے تھے دونوں وہ اس بات پر راضی ہو گئے تو بڑا بھائیوں تھا وہ اپنے والد کی خضمت کرنے میں لگ گیا اور جب وہ اپنے والد کی خضمت کرتا تو اسے بڑی خوشی مسود ہوتی پھر کیا ہوا کہ کچھ دیر بعد اس کا والد فوت ہو گیا تو اس نے اپنے بھائیوں سے مراس کا کوئی تقاضہ نہ کیا تو چھوٹے بھائیوں دونوں نے آپس میں وہ مراس آپس میں تقسیم کر لے تو ایک رات بڑے بھائی کو خواب میں کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ فلان جگہ پر ایک اشرفی پڑی ہوئی ہے وہ توں جا کے لے لے تو وہ بڑا بھائی جو ہے وہ پوچھتا ہے خواب میں کہ کیا وہ میرے لیے اس میں برکت ہوگی تو کہنے والا کہتا ہے کہ اس میں تیرے لیے کوئی برکت نہیں تو پھر دوسری رات ہوئی تو خواب میں پھر وہ ہی واز آئی سنائی دی کہ فلان جگہ پہ دس اشرفیاں ہیں وہ تو لے لے تو پھر اس بڑے بھائی نے کہا کہ کیا اس میں میرے لیے برکت ہے پھر وہ آزائی کہ نہیں اس میں تیرے لیے کوئی برکت نہیں وہ تیسری رات کو بھی اس کو خواب آئی تو اس نے کہا کہ فلان جگہ پر ایک اشرفی ہے وہ جا کے تو لے لے اس میں تیرے لیے برکت ہے وہ گیا اور اس نے اشرفی لے لی اور صبح آئی تو وہ بزار میں گیا اس نے مچھلی خریدی اور گھر لا کے اس کو مچھلی کا پیڑچا کیا اور اس میں دو بڑے انمول ہیرے نکلے جب رات ہوتی تو وہ ہیرے ہیروں کی ایسی چمک ہوتی کہ رات کو ہندیرے میں گھر روشن ہو جاتا تو وہ جو خبر تھی وہ جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی ایسے ہی بادشاہ کو بھی خبر ہو گئی تو بادشاہ کو جب پتا چلا تو اس نے اس بڑے بھائی سے وہ ساٹھ زار کے عوض وہ اشرفیاں خرید وہ ہیرے خرید لیے تو پھر اسے خواب آئی تو اس کو واضح آئی کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کیا تجھے پتا ہے یہ تجھے کیوں اتنا بڑا نام ملا تو یہ یہ صلح جو تجھے ملا ہے یہ تیرے باپ کی خدمت ہے تُو نے جو اپنے باپ کی خدمت کی ہے اللہ تعالیٰ نے تجھ کو اس کا انام دیا ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے والدین کی جو حیات ہے عزت خدمت کرنے کی تفیق تا فرمائے جو چلے گئے ہیں ان کے لئے دعائے مغفرت کرنے کی تفیق تا فرمائے آمین موسیقی